موسیقی قائم کھانی کی سربراہی میں سو کے قریب لوگوں نے آ کر یہاں ڈسٹک آفیس پر نعرے بازی کی اور توڑ پوڑ جروع کر دی میں اور چار ڈسٹک ممبر جوائن ڈسٹک انچارج عمر الوری بھائی دیگر تین ڈسٹک ممبران بیٹے تھے اور یہ پری پلان عملہ کیا گیا یہاں آ کر توڑ پوڑ کی اندر گزے اندر گز کر ایک بزرگ ہمارے معامل ساتھی جو یہاں بیٹھتے ہیں ان کو دکھا دیا گیا انہوں نے روکنے کی کوشش کی ان کو دکھا دے کر اندر آئے اندر باہر ساتھی باہر توڑ پوڑ کی اور توڑ پوڑ کر کے امکیم کے جنڈے پتانگ اور اتاکہ اس بطا ہواسی کے عالم میں پاکستان کے جنڈے کو بھی گرا دیا اور یہ ان لوگوں نے ازمدال کرتے رہے پھر ہمارے ہم نے بہت روکنے کی کوشش کی یہاں بھی دکھا پہلی کی جان سے مارنے کی دمکیا دی اور یہ پری پلاننگ انیس قائم خانی کی قیادت میں یہ حملہ کیا گیا کیونکہ یہ کنٹرمنٹ بورٹ کے الیکشن میں لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا لوگوں کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں ہے تو یہ بدھواسی کے عالم میں بس انہوں نے یہ اپنی وہی روایتی گنڈا گردی کی اور انہوں نے سوچا کہ شاید ہم اس گنڈا گردی سے امکیم کے کارکنوں کو خوف زدہ کر دیں گے تو یہ ان کی بھولے کہ امکیم کے کارکنان خوف زدہ ہوں گے نہ ان کی پرانی بدماشی چلے گی لوگ امکیم کے کارکنان سے محبت کرتے ہیں امکیم سے محبت کرتے ہیں اور انہیں انشاءاللہ تعالی مو کی کھانی پڑے گی انہوں نے زونل آفیس پر آکے زونل پر اس کے آفیس پر حملہ کیا ہمارے ساتھیوں پر تشدد کیا انہیں زدہ کوب کیا نعرے بازیہ کی کالیہ دی میں سمجھتا ہوں گے ایک بچ کانہ سامر ہے جس کی جتنی بھی مذہبت کی جائے کم ہے اور یہ خوف کی سیاست اپنی ہونے چاہیے یہ لوگوں کو ڈرادھم گا کر اپنے بنانا کی سیاست اپنی ہونے چاہیے امکیم پاکستان پورا مند سیاسی چتو جہد پر یقین رکھتی ہے اور ہم ثابت کر رہے ہیں کہ اس شہر کو ایک صاف سترہ محول دیں گے پورا مند سیاست دیں گے لوگوں کی حقوق کی چتو جہد کیلئے جو اپنا پورا مند سیاسی جمہوری راستہ ہوتا ہے وہ اختیار کرتے ہوئے مجھا تو جہد کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اناثر چونکہ عوام کی مسترس شدہ اناثر ہیں اور گدشتہ کئی الیکشن میں عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی عوام میں کوئی پسیرائی نہیں ہے اب یہ سندھ گورمنٹ گور جو ہمارے دیگر سیکورٹی کی ادارے ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کے لوگوں کو جو ہے پولیس سیکورٹی دے رکھی ہے کہ وہ اسی پولیس سیکورٹی لے کر دوسروں کے سیاسی دفاتیر پر حملہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے پولیس سیکورٹی بھی واپس لینی چاہیے اور ساتھ ساتھ ایمکیو پاکستان اس واقعے پر اپنی طرف سے ایک ایف آئی آر ترچ کرانے جاری ہے تو جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں جنہیں لوگوں نے پہچانہ بھی ہے اور جس کی ہمارے پاس ویڈیوز کے لئے موجود ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جے ناظرین یہاں ایمکیو ایم کے زون ہیدر آباد ڈسٹک آفی جیسے کہا جاتا ہے یہاں موجود ہے یہاں پہ جوگ در جوگ ان کے کاروں کا موجود ہے یہاں پہ ڈسٹک آئی آر کے نائزر بلکہ انچارج اور دیگر ان کے قومی اسمبلی کے عراقی نے ان کا کہنا ہے کارکنان بھی یہاں ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جوہل کارکنان کے عمرہ جو سیاسی جماعت کے رینوما اور ان کے کارکنان نے عملے کیا زون پر اس کا سدیباب کیا جائے اور ان کے خلاف کاروے کی جائے ہم ایف آئی ایر دلچ کرانے جا رہے ہیں ان کے رینوما کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم پورا من ہیں ہمیں پورا من بہنے دیا جا کے عمرہ حیات کے عمرہ عرشد انساری دوم نیوز ادراباد